بیلکم ٹو ڈی ایم ورڈ پیر دوستو جو لوگ جوڑوں کے درد سے پرشان رہتے ہیں کمر میں درد ہو گھٹنوں میں درد ہو کتنا ہی بیانک سے بیانک درد یا پھر شریر کے کسی بھی جوڑوں میں بھاگ میں درد ہے پیٹ میں کمر میں یا پھر گھٹنوں میں کہیں پر بھی آپ کے درد رہ رہے تو دوستو بہت ہی پاورفل نسکاج ہم آپ کو بتانے والے جوڑوں کا کیسا بھی بیانک سے بیانک درد ہو کتنا بھی پرانا بیس سال پچھے سال پرانا ب درد ہو تو اس کا بھی ہم علاج پورا آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں ہم آپ کے لیے محنت کر کے ہر بار اچھی سے اچھی ویڈیو لانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نسکے آپ تک پہنچاتے ہیں جو ہنڈیٹ پرسنٹ کامیاب رہتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ فائدہ کرتے ہیں تو پلیز دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ویڈیو سے نیچے والا ریٹ کلک کا سبسکرائب بڑن دبا کر ابھی چینل کو سبسکرائ جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو یہ جو ہے یہ کیا سامگری ہے یہ ہنگ ہے جو آسانی سے آپ کو پنساری کیا پی مل جائے گی اور وہاں جنرل سٹور پر بھی اسے رکھا جاتا ہے کیونکہ اکثر ہم پکوانوں میں آج کل ہنگ کا استعمال کرنے لگے ہیں تو ہنگ بہت ہی اپیوگی سامگری ہے آپ کے کچن میں آسانی سے مل جاتی ہے اب اس کے علاوہ دوسری سامگری امین اس کا بنانے کے لیے ہلدی چاہیے ہے تو ہلدی بھی آپ کے کچن میں بہت ہی آسانی سے پرابت ہو جاتی ہے تو ہنگ حلدی اور اس کے علاوہ دوستو تیسری سامگری بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو حلدی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اگر کسی بھی طرح کی چوٹ ہو درد کو جڑ سے ختم کرنے میں بہت زیادہ لاپکاری ہے جیسے کی پرانے بوڑے لوگ ایک کعبت کہتے ہیں حلدی کرے جلدی یعنی کی اگر آپ کے چوٹ لگی ہے تو ترنت آپ کے درد کو ریلیف دینے میں بہت ہی افیکٹیو رہتی ہے تو پرانے درد کو کھیچنے میں کافی سائ ایک ہے ایسے میں آپ کو دوستو ایک چمچ آپ کو سرسو کا آئل لینا ہے اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی کون سی سامگری کو کتنی کتنی ماترہ میں لینا ہے اور کس طرح سے اس نسکی کو بنانا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں ایک چوتھائی چمچ کے لگ بگ آپ کو اس میں ہنگ لینی ہے تو دوستو ایک چوتھائی چمچ لگ بگ ہم لے لیتے ہیں ایک چوتھائی چمچ ہم نے ہنگ لے لی ہے اور اس کے بعد دوستو اس میں ہمیں ڈالنا ہے لگ بگ ہاف ٹی سپون کے لگ بگ آپ کو اس میں ہلی ڈال دینی ہے اور اس میں اس کے علاوہ بھی دوستو ہمیں کچھ سامگری ایڈ کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے اس میں ایک چمچ سرسو آئیڈ اس طرح سے آپ کو ملا لینا ہے دوستو آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا لیسن بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن دوستو لیسن آپ کو جب ڈالنا ہوگا جب اگر آپ اسے گرم کریں گے اگر اسے گرم نہیں کریں تو ایسے ہی لگا سکتے ہیں لیکن دوستو گرم کر کے اس کا فائدہ چار گناہ زیادہ ہوتا ہے گرم کرنے سے اس کا جو اثر ہے چار گناہ زیادہ ہوگا ایسے میں درد کھیچنے میں حلدی اگر گرم لگائی جائے تو درد کو تیزی سے کھیچتی ہے اس میں آپ کا جو ہنگ ملایا ہے کسی بھی طرح کے درد کو ریڈیوز کرنے میں بہت ہی سائق ہے نسو کی کمزوری نسو کے درد کو پوری طرح سے آپ کا ہنگ کھیچنے میں سائق رہتا ہے تو دوستو آپ کو اس میں یہ سائمک گری ملا دی گئی ہے اگر آپ اسے گرم کریں تو اس میں لہسن اور تھوڑا سا ملا لینا ایک گری آپ اس میں لہسن کی ملا سکتے ہیں اس کے بعد پیس کر ہی ملائیں دوستو لہسن دوستو آپ آئل کی طرح پتلا پیسٹ اس کا جو ہے آپ کو لگانا ہے ہلکا گنگنہ کر لگائیں گے تو زیادہ فائدہ کرے گا اسے گھٹنوں پر یا جہاں پر بھی آپ کی درد ہے وہاں پر اسے اپلائی کر لیں اور سو جائیں شام سوتے سمیہ سے لگانا ہے جس سے آپ کا درد ٹھیک ہونے لگتا ہے یا زیادہ لمبے سمیہ سے ہے بیس سال پچیس سال پرانا ہے ترے ترے کی دوان اس کے اپنا کر تھک چکے ہیں تو درد روگن آشدی بیس سال تک کا پرانا جوڑوں کا درد بھی صرف آدھا چمچ آپ کو صبح کھانے سے اور شام سوتے سمیہ کھانے سے آدھا چمچ اگر سات دن تک آپ کھا لیں گے اگر بیس سال بھی پرانا ہے آپ کا درد جرد سے ختم ہوگا دوستو بہت کم پرائز میں آپ کے گھر تک پہنچا دیا جاتا ہے پہنچانے کا کوئی بھی چارج نہیں لیا جاتا ہے اگر آپ اسے مگانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گا نمبر پر کال کر سکتے ہیں یا پھر واتس اپ پر ایڈرز بیج کر اسے گھر بیٹھے آپ آرڈر کر سکتے ہیں آج کے لئے بس نئی ٹھینکس وارچنگ